بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں جس کے ہم حمد بیان کرتے ہیں جس سے استعانتوں بخش سلب کرتے ہیں ہم اپنے نفس کی شرارتوں اور عمال کے برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جس سے اللہ عدیetts سے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس سے وہ گمراہ کرنے سے کوئی عدیetts دینے والا نہیں ہے مگوائی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہو لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور مگوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ آپ اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے حمد و سنہ کے بعد اے مسلمانو اللہ سے کما حق ہو و ڈر ہو جو اپنے رب سے ڈر گیا اس کے درجات بلند ہو گئے اور موت کے بعد اس کے آخر چاندار ہو گئی اے مسلمانو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایسے دین کے ذریعے احسان کیا ہے جو تمام خوبیوں کا مجموعہ ہے اور اسی دین پر تمام مخلوق کی اصلاح اور ان کی سعادت کا دار و مدار ہے اور اس نے اپنے کرم سے ان پر نور ہدایت اور شفاہ پر مشتمل کتاب نازل فرمائے اور امت کے لیے سب سے افضل رسول کا انتخاب کیا کمال درجے کے خیر خواہی مہربانی اور ستاحت کے ساتھ خیر کے ہر دروازے کی طرف ہماری رہنمائی کی اور برائے کے ہر دروازے سے ہمیں منع فرما دیا دین اسلام دین دنیا کے تمام معاملات کے لیے پاکیز دعا و محذب ترین عذاب پر مشتمل ہے اور مسلمان اپنے دین سلوک عبادات اور اخلاقیات میں مکمل اور اپنے رب اور مخلوق دونوں کے ساتھ شاندار تعلق کا مالک ہوتا ہے سلام کہنا اس دین کا عدب اور امتیازی نشان ہے سلام اللہ تعالیٰ کے نام السلام سے ماخوض ہے سلام بلند مرتبے کی بنا پر امن و سلامتی کی دعا کے ساتھ ساتھ جس کو سلام کہا جائے اس کے لیے سلام کہنے والے کی طرف سے ہر قسم کے شر و تکلیف نہ پہتانے کی زمانت ہے دین میں جس کا مقام بلند ہو اللہ تعالیٰ نے اسی سلام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین میں جس کا مقام بلند ہو اللہ تعالیٰ نے اسی سلام کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی مقرن صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آیا اور کہا اے اللہ کے رسول یہ خدیجہ جو آپ کے پاس برطن میں کھانا یا پانی لے کر آئی ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیے اور انہیں خالدار موطی کے ایک ایسے گھر کی بشارت دے دیں جس میں نہ شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف بخاری شریف اور جنت کی تمام نعمتوں سے افضل نعمت جنتیوں پر اللہ کا سلام ہی ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے مہربانی رب کی طرف سے مہربان رب کی طرف سے انہیں سلام کہا جائے گا بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ انہیں بول کر سلام کہے گا اور جنتیوں کی اپنے رب سے ہر ملاقات پر انہیں اثر نو سلام کہا جائے گا ارشاد باری تعالیٰ ہے جس دن یہ اللہ سے ملیں گے انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور جبریل علیہ السلام نے پغبر اسلام کا حق ادا کرنے والی خاتون کو سلام پیش کیا آپ علیہ السلام نے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے کہا جبریل تمہیں سلام کہہ رہا ہے تو عیشہ کہتی ہے میں نے کہا وَعَلَيْهِ السَّلَامُ رَحْمَتُ اللَّهِ مسلم شریف مومنوں کے لئے جنت کا دروازہ کھولے جانے پر سب سے پہلے جو وہ سنیں گے وہ ان کے لئے فرشتوں کا سلام ہی ہوگا فرمانے باری تعالیٰ ہے جب وہ اس جنت کے پاس آ جائیں گے اور دروازے کھول دیے جائیں گے اور وہاں کے لگہبان ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم خوش ہار رہو تم اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ سلام کے الفاظ انعام اتمنان اور اکرام پر مشتمل ہیں اسی لئے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہوتے وقت ہر دروازے پر انہیں سلام پیش کریں تاکہ سلام اور مبارک بات کے الفاظ سننے سے ان کی مزید عزت افضائی ہو ارشاد باری تعالیٰ ہے ان کے پاس فرشتے ہر ہر دروازے سے آئیں گے اور کہیں گے تمہارے صبر کی بدولت تم پر سلام کی ہو کیا ہی اچھا بدلہ ہے اس گھر کا انجام سلام کی عظیم قدر و منزلت و شرف کی بدلت اللہ تعالیٰ نے اسے آدم اور اس کی اولاد کے لیے پسند کیا ہے پس جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو سب سے پہلے اسے کہا دو فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی ایک جماعت کو سلام کا اور دھیان سے سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں کیونکہ جو وہ جواب دیں گے وہ ہی تمہارا تمہاری اولاد یعنی مسلمان اولاد کا سلام ہے پس آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم تو فرشتوں نے جوابا و رحمت اللہ کے اضافے کے ساتھ کہا السلام علیکہ و رحمت اللہ کہا بخاری مسلم اس سلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کے مابین خاص کیا ہے آپ علیہ السلام نے یہود تم سے فرمایا یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جس قدر سلام کرنے اور آمین کہنے پر کرتے ہیں ابن ماشا مسلمانوں کے علاوہ ہر ایک کے لئے سلام سے ابتدا کرنا منع ہے آپ صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان ہے یہود و نصارہ کے لئے سلام سے ابتدا کرو مسلم کریم اور جب وہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے لئے اسلام سے ابتدا کریں تو مسلمان جواب رہے دیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب کو اہل کتاب تمہیں سلام کہے تو تم جواب میں صرف وعلیکم کہو بخاری و مسلم اور یہ سلام جنت میں ان سے کبھی نہیں چھوٹے گا وہ اسے سن کر لذت حاصل کریں گے ارشاد باری تعالیٰ وہ اس جنت میں نہ کوئی بکوا سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات بلکہ وہاں صرف سلام ہی سلام کی آواز ہوگی اور اسی سلام ہی سے جنتیوں کا ایک دوسرے کے لیے خیر مقدم ہوگا ارشاد باری تعالیٰ ہے وہ اپنے رب کے حکم سے ان جنات میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہاں ان کا خیر مقدم سلام سے ہوگا سلام سے خیر و برکت نازل ہوتی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے پس تم اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ ببرکت و پاکیزہ دعا خیر ہے سلام کے برکات میں سے ہے کہ سلام کہنے والے اللہ کے نزدیک ہوں گے آپ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہے جو سلام کر رہے میں فہل کرتا ہے ابو دعوت تیبی رحمہ اللہ اسلام میں سلام کا مقام و مرسہ بہت عظیم ہے چنانچہ مدینہ آمد پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا حکم جاری کیا وہ سلام کو عام کرنا ہی ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف لائے آپ کی طرف آئے تو اور کہہ رہے تھے اللہ کے رسول آگے اللہ کے رسول آگے چنانچہ میں بھی ان لوگوں کے ساتھ آیا تاکہ آپ کو دیکھو پھر جب میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا چیرہ غور سے دیکھا سمجھا کہ یہ کیسی چھوٹے کا چیرہ نہیں سب سے پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہی تھی لوگوں سلام پھیلاؤ جو کھانا کھلاو سے لارامی کرو اور رات جب لوگ سو رہے ہوں تو ہم نماز پڑھو اور اپنے رب کی جنت میں پرامن داخل ہو جو تربزی شریف لہ روایت کیا ہے جیسا کہ حضرت برائے بن عاظر رضی اللہ تعالی فرماتے رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساتھ کاموں کا حکم دیا اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ سلام پھیلاؤ بخاری مسلم امام نوی رحمہ اللہ کہتے سلام پھیلانے کا مطلب اسے بکثرت عام کیا جائے اور ہر ایک مسلمان کو سلام کہا جائے سلام اسلام کا افضل حصہ اور بہترین خصلت ہے ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلایا اور ہر شخص کو اسلام کرے خات اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو بخاری و مسلم حتیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں نیکیوں احترام کی سب سے شاندار بات ایسا اسلام کہنا ہے جو بلا تخصیص خالص اللہ کے لیے اور نمود و نماز سے پائک ہو کیونکہ یہ سلام اسلام کا ایک ایسا امتیازی نشان ہے جس کا حق دار ہر مسلمان ہے سلام کہنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس میں تین چیزیں اکٹھی ہو گئیں اس نے ایمان کو سمیٹ لیا اپنے آپ سے انصاف کرو عالم سلام عام کرو سنگدستی کے باوجود راہ لیلہ خرج کرنا بخاری شریف اللہ کی اطاعت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت احترام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا واجب ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایماندارو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام حالتِ تشاہد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا نماز کا رکن ہے سلام کہنا اور سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھے حقوق ہیں اور ان میں سے یہ ہے کہ جب تم مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہے مسلم شریف اور بخاری و مسلم میں ہے کہ سلام کا جواب دینا جس طرح زندہ لوگ سلام سے مستفید ہوتے ہیں اسی طرح مرنے والے بھی سلام کے نفع میں حصہ دار ہیں اور ان کے لئے میں مشروع ہے کیونکہ جب نبی علیہ وسلم قبرستان جاتے تھے تو کہتے اے گھر والے مومنوں اور مسلمانوں تم پر سلام ہو مسلم شریف سلام کہنے سے مسلمانوں کے مابین الفت و محبت ویدہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تب تک تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ اور تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کر لو تو کیا میں تمہیں اچھا کام نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تمہاری ایک دوسرے سے محبت ہو جائے تو لہذا آپس میں سلام عام کر دو مسلم شریف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تین کاموں سے تمہیں اپنے بھائی کی سامحبت حاصل ہو سکتی ہے جب اس سے ملو تو اسے سلام کہو مجلس میں اسے کشادہ جگہ فرام کرو اور اسے اس کے محبوب تری نام سے پکارو سلام سخاوت کی علامت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں میں سے سب سے بڑا بقیل وہ ہے جو سلام کے جواب میں سلام کہنے میں بخل کرے ابن حبان سلام دو روٹنے والوں کا بہترین علاج اور بھنائی کی دلیل ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی مسلمان کے لئے اپنے مسلمان بھائی کو نراض ہو کر تین راہ سے زیادہ چھوڑنا جائز نہیں ہے اسی اس طرح کے دونوں ملیں اور ایک ادھر مو پھیر لیں اور دوسرا ادھر اور ان دونوں میں سے بہتر وہی ہے جو سلام پہل کرے متفق انہالی سلام سے سلامتی اور برکتے نازل ہوتی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا سلام پھیلاؤ سلامت رہو بخاری نے اسی عدب المفرد میں بیان کیا ہے جس نے سلام کہا اس کے اوپر دس نیکیاں واجب ہو جاتی ہیں حضرت عبداللہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں بغیر حاجت کے بزار میں جاتا اور سلام کہتا تھا کہ مجھ پر سلام کہا جائے یقینی توحید اور ایمان کی سلامتی کے بعد سلام کہنے والوں پر جنت واجب ہو جاتی ہے ایک آدمی نے نوی مکرم سے عرض کی مجھے ایسی آپ ایسی چیز بتائیں جس سے میرے لئے جنت واجب ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر اچھی بات کہنا اور سلام کرنا لازم کرلو ابن حبان بلکہ سلام سے تو جنت کے عالی درجات بھی حاصل ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باعت سے نظر آئے گا ایک عرابی نے کھڑے ہو کر عرض کی اللہ کا رسول جیکن کے لئے ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لئے جس نے اچھی بات کہی سلام عام کیا کھانا کھلایا اور رات میں نماز اس وقت پڑی جب لوگ سو رہے ہوں ابن حبان سلام کی فضیلت و اہمیت اور بڑے فواہد کی وجہ سے اسے تمام مسلمانوں کے لئے ہر حالت میں مشروع قرار دیا گیا ہے جب کسی گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہو فرمانے باری صالح ہے پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ بابرکت و پاکیزہ دعا خیر ہے کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں بغیر سلام اور اجازت کے داخل نہ ہو ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والوں اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یہی تمہارے لئے سرہ سر بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو جب کوئی شخص کسی دروازے پر اجازت کے لیے دستک دے تو پہلے سلام کہے اور پھر بات کہے ایک آدمی نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ گھر میں موجود تھے تو اس نے کہا کیا میں داخل ہو جاؤں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اور اسے اجازت کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ کہے اسلام علیہ وسلم کیا میں اندر آ سکتا ہوں پس اس آدمی نے یہ سن لیا اور کہا اسلام علیکم کیا میں داخل ہو سکتا ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی اور وہ اندر داخل ہو گیا ابو دعوت کسی مجلس میں داخل ہونے سے پہلے اور نکلتے وقت بھی اسلام کہنا مشروع ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک کسی مجلس میں داخل ہو تو سلام کہے اور جب نکلے تو پھر بھی سلام کہے چونکہ مجلس کی ابتداء انتہار سے زیادہ حق دار نہیں ہے ابو دعوت ہر بار داخل ہوتے وقت سلام دہرائے حتیٰ کے مسجدوں میں بھی دیسہ کے حدیث مسیح اسطلاح مسیح اسطلاح سے ثابت ہے راستے میں بیٹھنے والے پر سلام کرنا راستے کا حق ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو تو انہوں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضروری بات چیز کے لیے ہم مجبوراں بیٹھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بیٹھنے پر مجبور ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے فرمایا نگاہ نیچے رکھنا تکلیف دے چیز کو دور کرنا سلام کا جواب دینا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے رکنا متفق انہالے چھوٹوں کا بھی سلام میں اسی طرح حق ہے جس طرح بڑوں کا ہے اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا منحج بھی یہی تھا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے قریب سے گزرتے انہیں سلام کیا کیا اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے متفق انہالے سلام کی انفرادی اور اجتماعی اہمیت کی بنا پر اللہ نے اسے خاص وقت کے لئے مقرن نہیں کیا بلکہ جب بھی کوئی مسلمان نظر آئے تو اسے اسے سلام کہے خواہ وہ اسے نہ بھی جانتا ہو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تبارہ کوئی ایک بھائی بھائی کو ملے تو اسے سلام کہے بخاری نے اسے عدب المفرد میں بیان کیا جب کوئی اپنے بھائی کو ملے تو سلام کہے اور جب ان دونوں کے درمیان کوئی درخت دیوار یا پستر حائل ہو تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ کو لٹا دو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے قرآن عظیم کو بابرکت بنا اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لئے نفع بخش بنا دے اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے اللہ سے بخش مانگتا ہوں آپ بھی اسی سے بخشت ہو معافی طلب کرو وہی بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے احسانات پر اس کی تعریف اور توفیق و انعامات پر اس کا شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی عظیم الشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی تمام اعلیٰ اصحاب پر بے بہا صلات و سلام نازل فرمائے اے مسلمانوں سلام سے ابتدا کرنا ترغیب دی گئی سنت اور سلام کا جواب دینا واجب ہے اور جواب میں زیادی مندوب اور برابری فرض ہے سلام کے عدا میں سے ہے کہ چھوٹا بڑے کو سوار پیدل کو چلنے والا بیٹھے کو اور تھوڑے زیادہ کو سلام کریں اگر پہلا سنت چھوڑ دے تو دوسرے کے لیے سلط کی طرف جلدی کرنا مستحب ہے کسی بڑے اجتماع یا ناسننے کے گمان سے ضرورت پڑھنے پر سلام کا تقرار مشروع ہے حضرت انس فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو تین بار کہتے تھے بخاری شریف سلام پھیلانے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے سلام کہتے اور جواب دیتے وقت دواز انچی کرنا مستحب ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جب تم سلام کہو یا جواب دو تو آواز سناؤ اور یہ آواز سنانا سونے والے یا اسی طرح کہ کسی دوسرے کو تکلیف دیے بغیر ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جب رات کو تشریف لاتے تو اس طرح سلام کہتے سویا ہوا نہ جاگتا اور جاگتا سن لیتا مسلم شریف سلام کرنا اور جواب دینا کبھی منع نہیں ہے آپ رہنا واجب ہے کیونکہ جب کوئی سلام کہے یا وہ سلام لائے اس کا جواب دینا مستحب ہے کیونکہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی مکرم سلم کے پاس تشریف لائے اور آپ کے پاس جبریل حضرت خدیجہ تشریف فرما تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبریل خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے تو خدیجہ نے کہا بے شک اللہ ہی السلام ہے البتہ جبریل اور آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت وبرکت نازل ونسائد شریف پھر جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرار حکیم میں فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو سلام بھیجو تمام سامین اور سامیات کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ خطیب اور فضیلت شیخ کے دعا کے ساتھ شریک ہوں سنیں اور آمین کہیں موسیقی موسیقی موسیقی